آپ نے پہلے ان کا وہ بیان ٹی وی پہ بہت چلا تھا کہ میں بیدھان سبا میں کیا بی جے پی کی بکواس سننے جاؤں وہ اب تو ان نے صد کر دیا نہیں آکے کہ کانگریس نے جو عویسواس پرستاؤ رکھا تھا وہی بکواس تھا اور اس لیے اس بکواس کو سننے نہیں آئے ہوں گے میں آج تک نہیں سمجھ پایا کہ آخر گووین سنگی کا قصور کیا تھا آپ کا پورا گھٹ ان کو بیدھان سبا کے اندر ڈیموریلائج کرنے میں اور فیل کرنے پہ اتارو تھا میں نے بولا بھی ریکارڈ میں ہے گووین سنگی کا قصور جو میرے کو سمجھ میں آیا وہ اتنا تھا کہ وہ دلی درباری نہیں تھے نہ ہی وہ سونیا جی کے تیسرے بیٹے تھے نہ ہی وہ پیج تھیری کلچر کے جینے والے تھے ایک کسان کا بیٹا تھا گاؤں سے راجنیتی کرتا ہوا اپنی راجنیتی تپشہ سے سن نبی سے لگاتا اجے جیتا ہوا آ رہا تھا آپ کی گھٹ نے تو تھاکور کے ہاتھی کاٹ دی میری بھیٹ ہوئی تھی ان سے میں نے ان کا ڈیڑھ گھنٹے کا دھارا پروہ عدوودن کی کلپنگ بھی دیکھئے اور جس طرح سے ان نے ہماری سنسکرتی کو ہماری سبیتہ کو ہماری راشتیتہ کو چنہنکت کرتے ہوئے راشتباد کی چرچہ کی واسطم میں عدبت اور انکرنی تھی میں نے اس میں کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا اتنا بھاوک اور اچھا ان کا عدوودن تھا دیش کا یشوگان اور سینکوں کا سممان